کمپیٹیزن تو کرنا بھارت سے چھوڑی دینا ہم سے آگے نہیں ہم سے سوگنا بھارت آ گیا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا اٹھا لیں اس کو آئی ٹی میں اٹھا لیں آپ شو بیز میں اٹھا لیں انٹرنٹینمنٹ اور کوئی بھی دوسری ریلوے انڈسٹریز تکنالوجیز کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا بھارت سے تو کمپیٹیزن جو ہے نا کاری نہیں سکتے شہباز شریف زیادہ بہتر ہے نارندر موڈی زیادہ بہتر ہے آپ کا اس پر کیا پوائنٹ افیو ہے جی سر جس طرح سے میں شہباز شریف ابھی دیکھیں دوزار تیرہ میں نونلی کی گورڈمنٹ آئی تھی جہاں سے ابھی دوزار تیس چال رہا ہے نارندر موڈی کی گورڈمنٹ بھی انڈیا میں دوزار تیرہ میں آئی تھی ٹھیک ہے تو میں تو ڈیفنیٹل یہی کہوں گا کہ نارندر موڈی مطلب ہنڈر ٹائم نہیں تھاؤنڈ ٹائم بیٹر دن شہباز شریف سپیس پروگرام میں بہت زیادہ آگئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان بس مزاق ہی اڑا سکتے ہیں میم ہی بنا سکتے ہیں ان پر ٹھیک ہے ان کا پروجیکٹ فلاپ کیا ہو گیا تھا تو یہاں پر چند دنیا ان کا فلاپ ہویا تو پاکستان نے میم بنانا چورو کر دی چلے وہ فلاپ ہویا دوسرا بنائیں گے تیسرا بنائیں گے ٹھیک ہے ایلون وکس نے بھی ایسا کیا تھا ٹھیک ہے وہ بینکٹ اپ ہو گیا تھا پھر اس کا جا کے سپیس پروگرام سکتے ہیں کی وجہ ہے کہ ہم مزاق اڑاتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنت ہے وہی نا میں نے آپ کو بات کی کہ تمسکر ہو رہا تھے ہم ٹھیک ہے کسی کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں یا تو اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دی پانچ طریق پانچ میرے خیال سے اپریل تھی یا مارچ تھی پانچ مارچ شباز شریف اور نیندر موڈی دونوں نے اپنے اپنے فیس بوک پیجیز جو ہے نا ان پر پورٹ شیئر کی تھی ٹھیک ہے نیندر موڈی جو تھی نیندر اس کی جو پوست تھی اس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دن چھتیس سیٹلائٹ سپیس میں بیجے تھے ٹھیک ہے اس کی یہ پوست تھی اپنے فیس بوک پیج پر اس سے ریلیٹیڈ پوست تھی کہ ہم نے جو ہے نا سیٹلائٹ پیجیاں چھتیس سپیس میں لیکن دوسری طرف اسی دن شباز شریف کی پوست کیا تھی کہ وہ آٹے کی آٹے کی لائنوں میں جو ہے نا لگ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ ہم کو آٹا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو ان کی پراریٹی دیکھ لیں اور ہماری پراریٹی دیکھ لیں جی والکونستان آپ کا نام اتیق احمد کیا کرتے ہیں سر آپ میں سر ٹیلی کوم انجینئر ہوں ماشاء اللہ ٹیلی کوم انجینئر ہے لائف کیسی جاری ہے آپ کے پاکستان کے اندر بس لائف تو میزریبل ہی چھاڑی آپ کو بتا انفلیشن ریٹ کام پہنچ گیا ہوگا جا آپ کا مطلب کوئی سمجھ نہیں آرہی تو بس چل رہا ہے پاکستان ایزہ آپ ٹیلی کوم انجینئر ہو کے مطلب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ایک عام جو شہری ہے جو پڑا لکھا نہیں ہے جو مطلب اتنا تعلیمی آفتہ نہیں ہے اس کی لائف کیسی گزر رہی ہوگی وہ تو سر پھر وہ ان انڈرسٹینڈیبل ہے نا اگر ایک جابی فائیڈ بندہ ہے جس کے پاس اچھی خاصی جاب ہے وہ اس انفلیشن میں انحلات کا شکار ہے تو پھر عام جو مزدور تبکہ وہ تو آپ کنسیڈرین کر سکتے کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہوگا اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا بار رہا ہوگا دیکھیں میں ابھی پچاس سے ساٹھ ہزار منتھ لی کم آ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا پیسے کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب دس دن بعد میرے پاس میری ختم ہو جاتی ہے وہ ایک جو مزدور بندہ ہے وہ آن چھے سو دھیاری لگا رہا ہے دن کی ٹھیک ہے جس کی منتھ لی انکم پچی سے تیس ہزار ہے تو وہ کیا اس نے منتھ لکھا ہے ابھی دینا ہے بچوں کی پیس بھی دینا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہی بھی بغیرہ دیکھتے ہیں جی جی بہت دیکھتا ہوں سر مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا کوئی یورپ کی بات نہیں کروں گا آپ سے چاہے نہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے لیکن اگر میں بھارت کی آپ سے سپیسیفک ہو کے بات کروں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اس ٹیم کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے کتنی ترقی کر گیا ہے ہم سے آگے ہم سے پیچھے آپ کا کیا پوائنٹ آف ی ہے بھارت کو لے کے سر اپنا کمپیٹیزن تو کرنا بھارت سے چھوڑی دینا ہم سے آگے نہیں ہم سے سوگنا بھارت آ گیا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا اٹھا لیں اس کو آئی ٹی میں اٹھا لیں آپ شو بیز میں اٹھا لیں انٹرنٹین میں جو اور کوئی بھی دوسری ریلوے انڈسٹریز ٹیکنالوجیز کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا بھارت سے تو کمپیٹیزن جو ہے نا کاری نہیں سکتے نا اور اس کی بہت ساری ریزن ہے جو مین ریزن مجھے میں لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پریارٹی اپنی جو ہے نا آج سے تیس چالی سال پہلے آپ اگر دیکھیں نا تو پاکستان اور انڈیا جو ہے نا دونوں ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے تھے لیکن اس پوائنٹ سے انہوں نے اپنی پریارٹی سیٹ کی ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے نا لائن سیٹ کی اور ملک کو اچھی لائن پر لے کے چلے لیکن ہم نے ابھی تک اپنی پریارٹی سیٹ نہیں کی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہیں اور ہم بہت زیادہ پیچھے رہے ہیں ہم لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں روایتی مطلب پرانی چلی آ رہی ہیں دماغوں میں مطلب یا واقعی بھارت میں غربت ہے یا بھارت بدل چکا ہے سر اس کا بیسٹ آنسر جو ہے کہ پرسنٹیج دیکھیں گے نا کہ پرسنٹیج کیا سی ہے پاکستان کا پر کپٹا انکم پاکستان میں کتنا ہے پر کپٹا انکم انڈیا میں کتنا ہے ابھی دیکھیں اب انڈین کرنسی جو ہے دنیا کے اٹھارہ سے بیس ممالک میں جو ہے نا وہ چل رہی ہے 22 میں آ گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی پاکستانی کرنسی کا یہ حال ہے کہ آپ کا پچھتر کا نوٹ آپ کا اپنا دکاندار نہیں لیتا ٹھیک ہے تو نیجیڈیا کینیا اور جو کرپ جو ہیں بینک کرپ جو ہیں نیشنز ہیں ان کی کرنسی آپ کے اوپر چلی گئی ہے تو بات یہ ہے کہ کمپیرزن آپ کرتے ہیں اگر تو پرسنٹیج دیکھتے ہیں کہ ان میں گربت کتنی ہے اور پاکستان میں گربت کتنی ہے لیکن وہ ہے کہ ان کی دوسری چیزیں بھی دیکھیں نا کہ وہ گربت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے نا سٹیپ لے رہے ہیں اور آپ کیا لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ انڈسٹری پہ انڈسٹری لگا رہے ہیں میڈین انڈیا جو ہیں ان کا بہت زیادہ ابھی جو آنا دنیا میں چال رہا ہے جیسے میڈین چائنا تھا نا ان کا میڈین انڈیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں انہوں نے پتہ نہیں کتنی کتنے سو چائنیز کمپنی جو ہے نا ان کو بند کر دیا انہوں نے بولا ہم چیزیں خود بنائیں گے تو وہ ان کے گھر پر نو دور بھی ہے ابھی تک لیکن وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی حد تک دور کر چکے اور آنے والے مزید سالوں میں وہ دور کر دیں گے لیکن وہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ پولیٹیشنز تو ساری ایسے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں پورے اگر میں وزیر آزم کی بات کروں جتنا بھی بھارت کے دور حکومت میں رہے ہیں نرندر موڈی جو ابھی موجودہ وزیر آزم ہیں ان کے دور حکومت میں ریکارڈ بریک مطلب جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں پاکستان میں کسی بندے سے نرندر موڈی کی بات کروں تو وہ بڑا ہیٹ دکھاتا ہے بڑا اگریسیونیس شو کرتا ہے لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ شہباز شریف بہتر ہے نرندر موڈی بہتر ہے تو ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 وہ ان کا موڈی بہتر ہے ہمارا شہباز شریف بہتر نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے ڈیویل پولیسی پاکستان میں بھی یہ ہے ہم سکسس مانتے بھی ہیں اور ہم اقرار بھی نہیں کرتے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور نرندر موڈی کا ہاتھ ہے اس کے بیچے جی سر بلکل مطلب یہ ہی ہے کہ اگر آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی بڑھائی کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ انڈین پولیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ایز ان انڈین وہ اپنے جو انا ملک کے ساتھ وہ کافی حد تک جو انا مقلص ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات مجھے پاکستانی پولیٹیشن میں جو انا وہ نظر نہیں آتی زیادہ میں سمجھ تو اس کی یہ جو انا بہت بڑی ریزہ ہیں آپ سے بھی میں پوچھ لے تو شہباز شریف زیادہ بہتر ہیں نرندر موڈی زیادہ بہتر ہیں آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آف یو ہے جس طرح سے میں شہباز شریف ابھی دیکھیں دوزار تیرہ میں نونلی کی گورنمنٹ آئی تھی یہاں سے ابھی دوزار تیس سال رہا ہے نرندر موڈی کی گورنمنٹ بھی انڈیا میں دوزار تیرہ میں آئی تھی مطلب یہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں مطلب اپنے ملک کے لحاظ سے نا بیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے ان کے ریلیشنز ہیں وہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں مسلمان وہ اقلاع دبات ہے اب آپ نے موضوع چھیڑی دیا تو تھوڑا سا اس پہ بھی آ جائیں ایک ایک کومن کوسچن یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ مسلمان جو وہ بھارت میں رہتے ہیں اگر اتنا ہی ظلم ہوتا ہے تو امبیسی میں کیوں نہیں ریکویسٹ آتی ان کی کہ پاکستان ہم آنا چاہتے ہیں وہ تو بقیدہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنا ہے بھلا پاکستان کے کیا صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا دیکھنی رہی تو مطلب اگر اتنا ہی ظلم ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں پاکستان آ رہے سر یہ بیڈ آلیمنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں باقی یہ ہے انڈیا میں زیادہ ہیں پاکستان میں کم ہے یہ ہے کہ اگر ادھر مسلمانوں پر ظلم ہوتے تو ایسا نہیں ہے کہ ادھر مانارٹی جو پاکستان میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ٹھیک ہے کافی کیسی سامنے آیا ہمارے کسی کو بھی جو انہیں مسلمان بندہ ایک اٹھا کے دوسرے کو مار دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اچھی چیزیں بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن یہ آپ نے سکویچن کیا تھا کہ اپنے ملک کے لحاظ سے کون بیٹر ہے تو میں یہ نریندر مہتی جو ہے نا بیٹر ہنڈر ٹائم بیٹر ہے اچھا آپ کا دل نہیں کرتا کہ پاکستان میں بھی بولٹ ٹرین چلے ہم بھی بولٹ ٹرین میں سفر کرنے لاہور سے کراچی کا سفر جو ہے وہ بولٹ ٹرین کے ذریعے ہو جپان زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ بھارت میں بولٹ ٹرین چلا رہا ہے یہ جپان پاکستان میں کیوں نہیں آیا صرف وہ بات وہی ہے نا کہ پریارٹی ہماری وہ نہیں ہے نا ہماری پریارٹی ہی ہو ہے کہ بس ہمارے پولیٹیشن جو ہیں لیڈر ہیں ان کی خاص طور پر پریارٹی ہی ہے کہ بس اپنا بنانا ہے ایپل نے اپنا سٹور ابھی ریسنٹلی بھارت میں اوپن کی ہے پاکستان نہیں ہے وہ لوگ دیکھیں ایپل کا سٹور پہلی دفعہ نائنٹی نائنٹیز میں پاکستان میں آیا تھا لیکن ما شاء اللہ ہمارے پولیٹیشن اس وقت ایسے تھے انہوں نے اس کو تریٹی اس طرح کیا کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ سٹور اٹھا کے جو ہے نا اپنا وہ انڈیا میں لے گئے انڈین انہوں نے انڈین جو ہے انہوں نے اچھا ٹریٹ کے ان کو مطلب آپ ہاتھوں پہ اٹھا لیا ٹھیک ہے تو ادھر اپنے سٹوڈنٹ جو ان کے انٹرنشپ کروائی جاب کروائی آج آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سی او وائز وائز پریزیڈنٹ وائز پریزیڈنٹ جتنے بھی ہیں ان میں مجارٹی جو ہے وہ انڈینز کی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ سٹوڈنٹ تھے جو ان کے آفیسز میں پڑے تھے ان کے آفیسز میں انہوں نے انٹرنشپ کی تھی تو بس یہ یہ پریارٹی انہوں نے سیٹ کی تھی آپ کو لگتا ہے جوکیشن سسٹم ان کا اتنا سٹرونگ ہے اسی وجہ سے بہت سارے سینٹس جو ہے اس رو ڈپارٹمنٹ ان کا ہے سپیس پروگرام کا اس میں کام کر رہے ہیں ناسا کے اندر کام کر رہے ہیں اور سپیس پروگرام کو کس طریقے سے دیکھیں آپ بھارت کے جی سر بالکل سٹیڈی ایڈیوکیشن میں تو انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا انڈیا کی ساڑھے تین سو سیٹیلائٹ اب تک لانچ کر جو ہے ٹھیک ہے انڈیا کی آئی ٹی ٹریڈ آئی ٹی سپورٹ جو ہے وہ دیکھیں اب میں ایک مثال لیتا ہوں کہ انڈیا کا جو سارے سٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ایک جو بریلینٹ انڈیا کا اچھا سٹوڈنٹ ہے نا وہ گریجوئٹ ہونے سے پہلے مارکٹ سے سو کروڑ دو سو کروڑ پانسو کروڑ پیس جو ہے نا وہ انویسمنٹ لے کے نکلتا ہے اپنے سٹارٹ اپ کے لیے ٹھیک ہے اس سٹارٹ اپ سے وہ ملٹی ملین ڈالر کمپنیز بناتا ہے اپنی اور وہ انڈیا سٹوڈنٹ نے بنائی ہے لیکن اس کا اس کے کمبیریزر میں اگر آپ پاکستانی سٹوڈنٹ کو دیکھیں تو پاکستانی سٹوڈنٹ جا اس کی ماشاءاللہ سب سے بڑی لائف کی اچیومنٹ جو ہے نا وہ سی ایس ایس ہوتی ہے کہ میں سی ایس ایس کر لوں وی گو ڈالا میرے نیچے آ جائے تو بس یہی سٹوڈنٹ میں بہت آگئے ہیں سپیس پروگرام میں بہت زیادہ آگئے ہیں پاکستان بس مزاق ہی اڑھا سکتے ہیں میم ہی بنا سکتے ہیں ان پر ٹھیک ہے ان کا پروجیکٹ فلاپ کیا ہو گیا تھا تو یہاں پر چندریاں ان کا فلاپ ہوئے تو پاکستان نے میم بنانا چوری کر دی چلے وہ فلاپ ہوئے دوسرا بنائیں گے تیسرا بنائیں گے ٹھیک ہے اللون وکس نے بھی ایسا کیا تھا نا ٹھیک ہے وہ بینکڈپ ہو گیا تھا پھر اس کا جا کے جو ہے سپیس پروگرام سکتے ہیں کی وجہ کے ہم مزاق اڑاتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنت ہے وہی نا میں نے آپ کو بات کی کہ تمسکر رو راتے ہیں ٹھیک ہے کسی کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں یا تو اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیں یا اس کا مزاق روانا شروع کر دیں اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہم ہم کہاں پہ سٹینڈ کرنے ہیں سپیس پروگرام ہم ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیا ہوگا اپنے جب آٹا جو ہے نا شاہر ہوا تھا ٹھیک ہے روز کے دس دس بارہ بارہ بندیں مار رہے تھے کسی کسی شاعر میں کسی شاعر میں تین مار رہے کسی میں بارہ مار رہے ٹھیک ہے آم میں مزاق دے تمہار کو مجھے یاد آگیا پانچ طریق پانچ میرے خیال سے اپریل تھی یا مارچ تھی پانچ مارچ شباز شریف اور نریندر مودی دونوں نے اپنے اپنے فیس بک پیجی جو ہے نا ان پہ پوٹ شیئر کی تھی ٹھیک ہے آہ نریندر مودی جو تھی آہ اس کی جو پوست تھی اس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دن چھتیس سیٹالائٹ سپیس میں بیجے تھے ٹھیک ہے اس کی یہ پوست تھی اپنے فیس بک پیج پہ اس پیوز پوست تھی کہ ہم نے جو ہے نا سیٹالائٹ پیج چھتیس سپیس میں لیکن دوسری طرف اسی دن شباز شریف کی پوسٹ کہا تھی کہ وہ آٹے کی آٹے کی لائنوں میں جو ہے نا لگ کے جائزہ لینا ہے کہ وام کو آٹا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو ان کی پرارٹی دیکھ لیں اور ہم آٹی پرارٹی دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کمپیٹسن کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے سر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ملک سے تیس چالیس سال پہلے دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے ملک لیکن وہ دیکھیں کہاں نکل گئے ہیں ہم کہاں رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اگلے آنے والے تیس چالیس سال میں انڈیا آئی ٹی ہب بن رہا ہے چائنا کو ٹکٹ دے رہا ہے ایک سپورٹ میں ٹھیک ہے اور اور بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہوگا جس طرح یہاں پہ بیٹھا نوجوان کی خواہش ہوتی ہے میں یورپ چلا جاؤں کچھ عرصے بعد بھارت کی بھی خواہش لوگ کیا کریں گے کہ بھارت دیکھ لیں ایک دفعہ جا کے بھارت وزیڈ کر لیں پتا چلے بھارت کیسا ہے کیسا نہیں وزیڈ تو سر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہو سکتا لیکن دوسرا یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جواب وغیرہ یہ بزنس وغیرہ اس کے لیے پھر ہماری فارن پالسیز آ جاتی ہیں بیچ میں ان کی فارن پالسیز آ جاتی ہیں بیچ میں تو اس وجہ سے کوئی لاسٹ میں